بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں پر سپلیمنٹری گرانٹس پر بحث ہو رہی ہے مختلف ہیڈز میں جو اخراجات ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن پر میں سب سے پہلے بات کروں گا جنابی سپیکر ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہائر ایڈوکیشن کی جو فنڈنگ ہے پچھلے دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن مسائل کا شکار ہے اور میں خصوصی طور پر یہاں پر بات کرنا چاہوں گا ہمارے پختنخواہ کی سب سے پہلے جس یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے گیا تھا پشاور یونیورسٹی کا کہ وہاں پر پچھلے کافی عرصے سے وہاں کے پروفیسرز وہاں کے جو کلرک سیسویسیشنز ہیں وہاں کے جو کلاس فور ہیں وہ تنخواہوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے اور باقی ان کے جو مختلف مسائل ہیں جو کہ میجوری ٹورپ اور وہ فنڈنگ کے حوالے سے ہی ہیں وہ کافی عرصے سے احتجاج پر ہیں اور پھر صرف پشاور یونیورسٹی کی ہی بات نہیں ہے اسی پرامیسز میں جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں سب میں یہ مسئلہ ہے اور ابھی تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں مل کر ان مسائل کا حل نہیں نکال سکی ہیں میں خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو گرانٹس جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پر تو وہ بحث کے لیے لائے گئے ہیں لیکن جب ہم آوٹ پوٹ کو دیکھتے ہیں تو اور پھر اپنے جو تعلیمی دارے ہیں ان سے ریلیٹرڈ اپنے آپ نے سٹاف کو دیکھتے ہیں ان کے جو ایمپلائز ہیں کلاس فور تک ان کو دیکھتے ہیں ان کے جو مسائل دیکھتے ہیں پچھلے چند عرصے سے وہ پشاور انیورسٹی میں احتجاج کر رہے تھے اور ان کا مسائل جو ہے ان کو ایڈرسہ بھی تقنیق کیا گیا اب کل سے پھر انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے تو ہائر ایڈوکیشن پر خصوص دینی چاہئیے تو آلڈی اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ اٹاروی ترمیم کے بعد ڈیوال سبجیکٹ ہو گیا تھا اب نہ تو وہ پراپرلی اس کو ڈیوال کیا جا رہا ہے تاکہ پوری کی پوری ریسپانسیبیلٹی پروینسز پر لائے جائے اور وفاقی حکمتی اس کو اس طریقے سرڈیس نہیں کر رہی اور ہمارے پختنخواہ کا سب سے پرانا جو تعلیمی دارت پشاور انیورسٹی وہ کافی دکھ ہوتا ہے کافی تکلیف ہوتے ہیں یا یہاں پر ہمارے میں خال میں میجورٹی ہمارے ساتھی جو ہے موانی سے گریجویٹ ہوئے ہوں گے تو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کمیونکیشن رجوع پاتھ کرتے ہیں جو جنابہ اس فکر بار بار ہم نے اس چیز کو کوشش کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی یہاں پر بھی مختلف فورمز پر بھی کہ ہمارے جو بلوچستان کے میجورٹی علاقے ہیں اور خصوصا ہمارے جو یہاں پر ابھی تک نہ موبائل فون کی یہ سللل کمپنی سے ان کو ایکسیس کیا ہے اس کے لئے ایک مخصوص یونیورسل سرویس فنڈ ہوتا ہے آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں وہاں پر انسٹالیشن کیلئی بھی نیٹورک سٹارٹنگ کرنے کیلئی بھی لیکن ہمیں جو سیکیورٹی دار ہے ان کی طرف سیکیورنس کیلئی تو خصوصا اس کووٹ کے بول میں کووٹ تقریباً تعلیم اوزائن ہو گئی تھی تو ہمارے جو علاقے ہیں بلوچستان کے اور ایکس فارٹا کے دسٹرکس ہیں وہ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہے وہاں پر تری جی فور جی تو بہت دورک کی بات ہے وہاں پر ہمیں جو وائ فائی ہے انٹرنیٹ جو لینڈ لائن سے لگتا ہے وہ بھی محسن نہیں ہے تو یہ اس پر بھی ہم خصوصی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ باقی جو اخراجات ہیں پورے ملک میں تو ہوتے ہیں لیکن ان علاقوں میں بھی اس پر خصوصی توجی کی ضرورت ہے کیبنٹ سیکیٹیریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس جی جیز کی مطمئن کافی فنڈز ریلیز ہوتے ہیں اور یہاں پر اس پر مجل سے پہلے بات بھی ہوئی کہ سیاسی بنیادوں پر جو تقسیم ہوتی ہے اپوزیشن کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ تقریباً سارے میں اپنے حلقے کہ اگر بات کروں گا تو میرے خال میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسٹرپ حلقہ میرا بھی ہے سب سے زیادہ ڈسٹرپ حلقہ میرا ہے کیونکہ وہاں پر جتنا لارڈ سکیل اپریشن ہوا اور جتنی وہاں پر تباہی ہوئی پورا کا پورا شہر ہی ملیا مٹ کر دیا گیا تھا لیکن چونکہ وہاں کا ایمینے یہاں کا وہاں کی ریپزنٹیشن وہ حکومت میں نہیں ہے تو اس کے وجہ سے یہ جو سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہے جس کا ابجیکٹیو کوئی اور ہے لیکن وہ کسی اور ترکی سے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمارے حلقے کو اس سے محروم رکھا گیا ہے انٹیریل منیسٹر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم باقی ملک کو چھوڑتے ہیں اس اسلام آباد میں ان کی جو پرفارمنس ہے پچھلے دنوں بھی ہماری سٹینڈنگ کامیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی ہومن رائیڈز اس میں ہم نے پوچھا کہ ایس پی تاہر داوڑ کے کیس میں یہاں پر ابھی تک کونسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ایک جی ای ٹی بنائی گئی تھی اس وقت ہمارے جو انٹیریل کے جو وزیر مملکت شہریار افریدی صاحب ہمارے بھائی ہیں یہاں پر آج موجود نہیں ہے وہ جواب دے لیکن اب تو وہ منسٹری ان کے پاس نہیں رہی لیکن پولیس سے جب ہم نے پوچھا ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں تھا کوئی اپ ڈیٹ پھی نہیں تھی ان کے ساتھ جو انویسٹیگیشن کہ ان کی فیملی کے ساتھ جو وعدی کیے گئے تھے وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئے تو انٹیریل منسٹری اگر اپنی ہی فورسز کے ایک بندے کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہی اور ان کے قتل کی انویسٹیگیشن وہ نہیں کر پا رہی تو اس پر اتنے زیادہ گرانٹس اور اتنے زیادہ ایکسپینڈیچر کہ میرے خال میں کوئی کوئی تک نہیں بند آخر میں میں یہاں پر ایک ڈیسپلیسٹ جو ہمارے لوگ ہیں جو انہی اپریشنز کے وجہ سے ڈیسپلیسٹ ہوئے ہیں اس میں بھی ایک گرانٹ کا ذکر یہاں پر ہوا تو اس پر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پر بھی نہ اب تک پراپرلی ان کے لینڈ کمپنسیشن ملا ہے نہ ان کو ابھی تک بلڈنگ کمپنسیشن ملا ہے وہاں کی جو تاجر برادری ہے نہ ان کو پراپر ان کے جو آئیٹم لازٹ کا کمپنسیشن ملا ہے وہ جو تھوڑا بہت صوبائی حکومت نے کچھ گرانٹ اپروو بھی کیا تھا وہ بھی ایک طریقے سے دوسری طریقے سے ان جو وہاں پر جو دکاندار ہیں جو شاپ اونر سے ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ان سے کرپشن کے لیے اور اپنے ان کے ان سے کٹوٹی کے لیے ہیلے بہانے بنایا جا رہے تھے کسی نہ کسی بہانے سے ان سے یہ جو ان کے لیے پیسے اپروو ہوا ہے وہ ان سے واپس کسی نے کسی طریقے سے ان میں سے کچھ کٹوٹی ہو جائے مختلف ہیلے بہانے بنایا جاتے تھے اور وہ مجبور ہو کر پھر آخر میں عدالت چلے گئے ہیں تو اس پر بھی چاہوں گا کہ مطلب جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کے لیے بھی خصوصی آخر میں جو ہمارے ایڈی پیز افغانستان میں ہے وہ انتہائی قسم پرسی منسٹری بھی اس میں انوالو ہے اور پوری عفاقی حکومت اس میں انوالو ہے ڈیفنس بھی اس میں انوالو ہے لیکن ابھی تک ان کا بھی وہ جو ہمارے افغانستان میں آئی ڈی پیز ہیں شمالی وزرستان کے ان کی واپسی کے لیے ابھی تک کوئی پندوبست نہیں کیا گیا تو لہٰذا یہ بھی گزارش ہے کہ ان کی واپسی کا پندوبست کیا جائے بہت شکریہ جی جی جناب قادر خان مندخیر